موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا محضبان قاضی سعید شفیق آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر پٹریاد کا ویکلی سپورٹ شو سپورٹ زون جہاں ہر ہفتے ہم آپ کو کشمیر کے مشہور معروف خلاڑیوں سے روبرو کرا رہے ہیں لیکن آج جس کھلاڑی کو ہم آپ سے روبرو کرا رہے ہیں اس کا نام ہے عمر عالم عمر بھائی خیر مقدم آپ کا ہماری کشمیر پٹریاد کے ویکلی سپورٹ شو میں بہت بہت شکریہ عمر صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کہ اپنی لائپ میں آپ نے کرکٹ کھیلنے کو ہی کیوں ترجی دی بیسکلی گھر پہ ہی سپورٹ کا ماحول تھا میرے دادا جی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے وہ ایک ہاکی پلیئر تھے سٹیٹ کے اور اس کے بعد پاپا فٹبال کھیلتے تھے میرے کازنے ایک بڑے ہیں وہ انڈیا ایشیا کب کھیلے ہیں انڈر فورٹین کا ہاکی کا تو یہ سب سٹارٹ شروع سے ہی تھا کہ گھر پہ تھوڑا سا ماحول سپورٹ کا ہی تھا تو ہم بھی کھیلتے ہی رہے گئے کتنا سپورٹ ملا آپ کو گھر والوں کا کیونکہ کہنے میں یہ آیا ہے کہ ایک بیسٹ سپورٹسمن کے پیچھے ان کے فیملی اور ان کا کوچ کی بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو اپنے پیرنٹس کو لے کر آپ کس طرح کیا کہنا چاہتے ہو کہ انہوں نے کس طرح آپ کے ساتھ محنت کی تاکہ آپ اس مقام تک پہنچ گئے نہیں بہت بہت سپورٹ کیا گھر والوں کا ہی ہماری بیسکلی جوائنٹ فیملی تھی ابھی بھی جوائنٹ فیملی ہے تو گھر پہ ساروں کا سپورٹ تھا ایسے ہی مطلب ایسے کچھ نہیں تھا کہ پیچھے سے کوئی یہ تھی بہت سٹاڈیز بھی تھا بیسکلی میں برنال سے بلان کرتا ہوں میں برنال میں پڑھا ہوں ٹین تک تو وہاں پہ بھی تھوڑا سا فٹبال کا ٹیم شروع سے ہی رہتا تھا مطلب سپورٹس کا وہاں پہ تھا بس کرکٹ کیلئے میرے کو پھر ایس پی سکول آنا پڑا کیونکہ وہاں پہ کرکٹ کا تھوڑا سا یہ زیادہ تھا اور اس کو کرکٹ ٹیم کو زیادہ ترجیح دی جاتی تھی اس کے بعد الحمدللہ جب پہلا نیشنل کھیل کے گھر والوں نے پھر کبھی نہیں روکا ہے کھیلنے سے کون سے ایسے کوچ تھے جس نے آپ کے ساتھ اتنی بہت زیادہ محنت کی کہ عمر عالم ایک عمر عالم بن گیا ہے بسکلی کوچ ہوں میرے بڑے بھائی بھی ہیں کوچ بھی ہیں منٹور بھی ہیں میرے کیپٹن بھی رہ چکے ہیں امتیاز حسین جان امتیاز بھائی کے نام سے ہم انہیں پکارتے ہیں بہت زبردست انسان ہے رانجی ٹروفی پلئر ہے ایک انڈر آئینٹین سیلیکٹر بھی رہ چکے ہیں اور ایک بہترین انسان ہے مطلب ان کے ساتھ ہی میں لائف گزارا ہوں مطلب میرے فریکشن ان کے ساتھ گزرائے گھر والوں کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے مطلب ابھی بھی ہم ساتھ میں ہی کھیلتے ہیں ایون سنڈے کرکٹ ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں اور وہ بھی آ جاتے ہیں ہماری ٹیم کے ساتھ تو اور انہوں نے ہی وہ سٹی ہنگ جس کے ساتھ میں ابھی وابستہ ہوں اور جو میں شروع سے ہم نے بنائی ہوئے اپنی لوکل ٹیم کیونکہ یہاں سے ہمارے پاس اپنا کلب نہیں تھا اس سیکٹ کا تو پھر ہم نے وہ سٹارٹ کی تھی وہ ٹیم وہ بھی انہوں نے ہی بیسیکلی فانڈیشن انہی یہ تھی تو ان کے ساتھ میرا یہ رہا ہے تو انہی سے میں کرکٹ سیکھا ہوں عمر بھائی سعید مشتاہ کے لئے ٹرافی کے لئے ٹرائلز آج کل چل رہے ہیں تو آپ کا انکلوجن آپ اپنے انکلوجن کو کس طرح دیکھ رہے ہو میرا الحمدللہ اس سال مدب تیس پینتیس من آف دا میچ ہیں دو من آف دا سیریز ہیں اور میرا دوہزار سترہ کا لاس سیزن ہے اس میں میں نے پانچ میچ میں نو وکٹ لئے تھے تو میرا پچھلے سال میں حج پہ گیا ہوا تھا تو اس لئے ایک سیزن ٹرائل میچ کھیلا کنسیڈر نہیں کیا گیا اس سال انہوں نے واپس کال کیا ہے مجھے اور انشاءاللہ ابھی بیس کا لسٹ جو نکلا ہے اس میں میرا نام ہے کوشش پوری ہے فارم بھی اچھی لگی ہوئی ہے باقی اوپر والے تک ہے اپنا کام ہے میند کرنا باقی سیلیکٹرز کا کام ہے سیلیکشن میں مطلب ٹیم میں ڈال دینا نام باقی ہم پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ تک ہے اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں شمالی کشمیر میں مشہور کوچنگ اکاڈمی احمد کوچنگ اکاڈمی دلنا آپ کی شمولیہ ہماری ذمہ داری احمد کوچنگ اکاڈمی اپنے بچوں کا مستقبل ہمارے یہاں عالی تعلیم یافتہ اسا فضا کے ہاتھوں سواری یہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے لوکالیٹی ہے یہ بیسٹ ہے یہاں کے ٹیچرز جو ہے وہ بھی ویل کالیفائیڈ ہے یہاں کے کلاس روز اتنے بڑے ہیں یہاں سوشل ڈسینسنگ بھی ایزیلی ہو سکتی ہے اور فنس کے لیے یہاں فری بکس اور فری ٹوشن مل رہا ہے اور جو بی پی آل والے ہیں ان کو پندرہ پرسٹ یہاں چھوٹ مل رہی ہے یہاں بہت سارے سبجیکٹس اور ایکسپورٹ ٹیچر ملے ہیں ہمارے یہاں آلہ سہولیات دستیات ہے جیسے ونٹلیٹڈ کلاس روز ہیٹنگ اریزمنٹ سے لے کر ملحقہ جات علاقوں کے بچوں کے لیے ٹرنسپورٹ بھی مئسر ہے داخلہ کے لیے دیر لے کریں مزید ان نمرات پر راکھتہ کریں یا تشریف لائے احمد کوچنگ اکاڈمی دلنا بارا بارا دوزار سولو میں جب آپ نے سید مشتاکلے ٹرافی کھیلی تو کوچی میں وہ آپ کا میچ تھا ٹرپورا کے خلاف تو اس میچ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہو کیا وہ ایک بریکتھру تھا آپ کے لیے نہیں اس سے پہلے بھی میں کھیل چکا تھا چار پانچ سیزن میں ایک ایک میچ دو دو میچ کھیلی تھا فال سیزن تو نہیں کھیل پایا میں اس ٹائم لیکن اس سیزن میں ایسا رہا کہ پانچ میچ میں آن ٹرات کھیل گیا اور اس میں نو ویکٹ ملے اور بیٹنگ سے بھی اچھا پرفارمنس رہا تھا اور میتھو نناس تھے اس ٹائم تو انہوں نے بھی بیک کیا پیری کا بھی یہ تھا تو یہ چیز رہی کہ اچھا پرفارمنس جب ہو جاتا ہے آبیسلی سیٹسفیکشن رہتا ہے کیونکہ بہت ہارڈ ورک لگا تھا نیچے میرے سات آٹھ سال کے جونئر کے کریئر میں لگ بگ مطلب میرے چالیس پنتالیس جونئر کے میچز ہوں گے میں نوچ زون کا کیپٹن رہ چکا ہوں تو کافی نیچے کچھ کیا ہوا تھا اور ایم بہت اچھا تھا بٹ بیچ میں ایسا فیز آیا تھا ایک دو سیزن اچھے نہیں رہے تھے مطلب کیونکہ سیلیکشن نوی ہوا تھا ایک سیزن ایک سیزن میچ نہیں ملا تو اس وجہ سے کیونکہ ہارڈ ورک چل رہا تھا مطلب میں یہ تھا کہ ہمیشہ اپنے چانس کا ویٹ کر رہا تھا اور وہ فل فلیجڈلی دوہزار سولہ سترہ میں ملا جس میں میں پرفارم کر پایا سہید مشتاقلی ٹروفی دوہزار سولہ میں کیوں کون سا ایسا بڑا کھلاڑی تھا انٹرنیشنل کھلاڑی کے میں بات کر رہا ہوں جس سے آپ وہاں انسپائر ہوئے اور انہوں نے آپ کو ٹپس بھی آپ کو فرام کی انسپائر تو چلو میں جونئر سے ہی سارے انڈیا پلیئر سے کھیلا ہوں اور اس کے بعد میرا کارپیٹ میں بھی اچھا تھا دوہزار پانچ سے میں کارپیٹ کھیل رہا ہوں مطلب دوہزار پانچ میں میں نورجون کا کیپٹن رہا دوہزار گیارہ میں میں کارپیٹ کھیلا بھی سہی کارپیٹ ٹروفی جہاں پہ کہ سارے ٹاپ پلیئرز انڈیا کے کھیلتے ہیں سارے آئی پیل پلیئرز کھیلتے ہیں اور وہاں پہ بھی میرا بہت اچھا یہ رہا تھا تین میچ میں میں نے سات وکٹ لیے تھے سی اے جی کے لئے اور ابھی بھی میں سی اے جی کے ساتھ کھیلتا ہوں وابستہ ہوں جاب دی ہے انہوں نے میرے کو تو کارپیٹ بھی لگی تھی ایسا کچھ نہیں تھا کہ میں فرس ٹائم کھیل رہا تھا ایسے پلیئرز کے ساتھ یہ تو میں بچ پن سے دوہزار سے کھیلتا آیا ہوں ایسے پلیئرز کے ساتھ اور جو بھی میرے ایج گروپ میں پلیئرز تھے شکھر ہو اشانت ہو مطلب جو بھی آئے اوپر ان کے ساتھ میں کھیل چکا تھا تو ایسا کچھ نہیں تھا کہ نیا میرے لئے نہیں تھا بس یہی تھا کہ یہ دن کی بات ہوتی ہے کرکٹ میں جب دن پڑ جاتے ہیں تو ٹائم بدلنے میں دیر نہیں لگتی ان دنوں وہ اچھا رہا تو اوپسلی ریکنیشن ملی ویجے آزاری ٹراپی کھیلنے کے لئے جب آپ چندہی گئی تو وہاں آپ کون سا تجربہ لے کر وہاں گئے تھے اور وہاں آپ کو کس طرح کے پرابلمز فیس کرنے پڑے پہلے چار میچز مجھے ملے نہیں بیسکلی سارے جو بھی ڈیز میں اچھا کیا ہوا تھا وہ کھیل رہے تھے تو اس کے بعد میرے کو چار میچ ویٹ کرنا پڑا پانچوہ میچ گجرات کے ساتھ تھا جو کہ ڈیفینڈنگ چیمپئنز تھے تو ایسا تھا کہ پریشر بہت تھا لیکن پہلے ہی اوور میں میں نے پارتیو کو آؤٹ کیا اس کے بعد دو وکیٹس میں دو اور لے کیا اور اکانومی بھی بہت ہے سات اور میں سب بس دس پندرہ رن دیئے تھے میں نے تو وہ بہت اچھا یہ رہا تھا ایکسپیرنس اور پھر مطلب دوسرا میچ کرناٹکے کے ساتھ بھی تھا مطلب اچھا بہت وہ کیا بولوں میں مطلب بہت زبردست میں ایسے ڈریم وہ کم بیک تھا میرے لئے رینا کی اکڈیمی کے لے کر ہم آپ سے بات کریں گے کہ سورشنان نے یہاں پر ٹرائلز لیے اپنی اکڈیمی کے لیے تو ٹرائلز میکزیمم لڑکوں کی یہی کمپلینٹ رہی ہے کہ انہوں نے میٹ پر ٹرائلز لی اور اس ٹھٹارتی سردی میں تو اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہو اس کے بدولت جب اگر ہم جمعو کی بات کریں گے تو وہاں ٹرپ پر ٹرائلز لی گئی اور وہاں یہاں سے زیادہ ٹمپریچر بھی اچھا تھا تو آپ اس چیز کو کس طرح دیکھ رہے ہو بٹ اٹلیس ٹرائلز ہوئے نہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ہونا چاہیے ہمارے لڑکوں کے لیے آپ میٹنگ بولیں گے ہم تو پورا سیزن میٹنگ پہ ہی ابھی کھیل رہے ہیں ہمارے پاس تو ٹرپ کا بہت کم ایکسپیرینس ہے لڑکوں کے پاس ٹرپ ہے ہی نہیں کئی ایک دو جگہ کے بغیر آپ دیکھو ٹرپ تو ہے نہیں ہم میٹنگ پہ ہی پورا سیزن کھیلتے ہیں باقی ٹیمپریچر کی بات ہے ٹیمپریچر بیسکلی ہے ڈاؤن اور وکیٹ ابھی سوکتے نہیں ہیں تھوڑا گیلا رہتا ہے مطلب سٹکی رہتا ہے ایون آپ ٹرپ پہ بھی اگر کھلو گے تو آپ دیکھو کہ ابھی ہمارا ٹرائل جانس ٹیڈیم میں رہ رہا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھو کہ صبح کا ہاں بہت گیلا رہتا ہے باٹ یہ ہے کہ دیکھو کہیں نہ کہیں کہیں سے تو شروع ہونا چاہیے بسکلی یہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں انفراشکچر یہاں پہ اکیڈمیز نہیں ہیں پلیئرز کو باہر جانا پڑتا ہے میں خود دس بارہ سال سے باہر جا رہا ہوں کھیلنے دلی جاتا ہوں پونے جاتا ہوں کھیلنے کیونکہ پریکٹس میں رہنا ہے ایسا نہیں تو چار پانچ سی مہینے تو کمپلیٹ ہم ڈراؤٹ رہے گا یہاں پہ تو کرکٹی نہیں یہ دیکھو مائنس میں ہم ابھی کھیل رہے ہیں مطلب میچز کیونکہ مطلب پیشن ہے بیسکلی لڑکوں میں بہت پیشن ہے آپ دیکھوں گے لوکلی کتنے لڑکے آئیں گے ابھی کھیلنے یا پریکٹس کرنے تو یہ چیز بہت اچھی ہے بٹ یہ ہے کہ اور مین سینٹرز پر ہو سکتا تھا مطلب شریع نگر میں ہم ٹرائل کرا سکتے تھے سٹیڈیم میں ہونی چاہیے تھے یا اس پی کالیج میں کرا لیتے یا اسلامیہ کالیج میں کرا لیتے جو بیسک چیز بیسک جہاں پہ ابھی فیسلیٹیز ہیں مطلب اسلامیہ کالیج میں ٹریکٹ ہے وہاں پہ بھی ہو سکتا تھا تو جو زیادہ اچھا رہتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ شریع نگر کا لوٹ زیادہ یہ رہتا ہے مطلب یہاں پہ کنٹینجٹ زیادہ رہے گا کھیلنے والوں کا تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی اگر ہو جاتا تو ہمارے لڑکوں کے لیے بہت اچھا رہتا ہے سید مشتاہ کے لیے ٹراپی اس سال کھیلنے کے لیے آپ کتنے اپٹیمیسٹک ہو نہیں اپٹیمیسٹک پورا جور لگایا ہے اس سیزن مطلب آپ دیکھو کہ میرا کانٹریبیشن مطلب میرے فگرز اس سال اگر آپ دیکھیں گے بیٹ اور بول سے بہت اچھا رہا ہے ایون کیپٹنسی سے مطلب ہم نے دس فائنلز کے لیے ٹین تھ فائنل ہے میرا الحمدللہ نو میں سے ہم ساتھ جیتے ہوئے ٹیم بھی بہت اچھا کری اور میرا خود کا کانٹریبیشن بھی بہت اچھا رہا ہے باقی پلیئر تک ہے پلیئر کا کام ہے میند کرنا اور پورے فلو میں رہنا بطلق باقی ٹچ اچھا ہے بیٹنگ اور بولنگ سے بھی باقی اوپر والے تک ہے سیلیکٹرز تاکہ وہ کیا سوچتے ہیں باقی ہم پوری جان لگائیں گے انشاءاللہ کون سا ایسا کھلاڑی آپ کو لگ رہا ہے آج کل ان ٹرائلز کو لے کر کہ وہ ایک آٹومیٹک چوئیس ہے سیلیکشن کے میٹی کے لئے آٹومیٹک تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیسکلی ہمارا ٹی ٹوینٹی کا ابھی پرابلم رہا ہے مطبع ہم اگر ہماری سٹیٹ ہے ہم اٹلیسٹ وانڈیز اور ٹی ٹوینٹیز میں اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم شارٹر ورجن ہم زیادہ کھیلتے ہیں تو اس وجہ سے آٹومیٹک چوئیس تب ہی ہوتا جب ہماری ٹیم پرفارم کرتی انڈیویجول کانٹریبوشن نہیں چلتا ہے ٹیم جیتنی چاہیے وہ چیز ہے جو بندہ جتائے گا وہ آٹومیٹک چوئیس ہوگا انشاءاللہ اگر ہم پورا مطلب سارا کچھ یہ نیچوڑ کے سارے ریسورسز جو بھی ہے اگر ہم اکٹھے جور لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم جیت بھی سکتے ہیں اور آگے پرفارم بھی کر سکتے ہیں جیسے سمد کھیل ہوا ہے ویسے باقی پلیئرز بھی کھیل سکتے ہیں کیونکہ ٹیلنٹ بہت ہے ہمارے پاس آپ نے دیکھا ایک لڑکا کھیلا وہ بھی اچھا کیا ہوا ہے منظور کو بھی چانس ملتا وہ بھی اچھا تھا پیری نے بھی جتنا بھی کیا ہوا ہے ٹھیک کیا ہوا ہے تو ہم اور لڑکے آ سکتے ہیں اوپر بہت ٹیلنٹ ہے یہاں پہ انشاءاللہ یہ بس اکٹھے کھیلنے کی ہے پہلے ٹیم آتا ہے ٹیم کے لئے اگر ہم کھیلنا شروع کر دیں گے تو ٹیم جب اچھا ہوگی تو ہم بھی ریکنائز ہو جائیں گے بیسکلی ہمیں اس لئے ریکنائز کیے نہیں جاتا کیونکہ ہمارا پرفارمنس نہیں اچھا رہا تھا ٹی ٹوینٹیز اور وان ڈیز میں خاص کر ڈیز میں تو چلو ہو رہا ہے لیکن نیچے والے شارٹر فارمیٹ میں ہم زیادہ اچھا کر سکتے ہیں اور تب ہی ہم ریکنائز ہوں گے اور اوپر والے جو بھی ہمارے آئی پیل اونرز ہیں وہ کال کریں گے ہمارے لڑکوں کو اپنے فٹنس کو لے کر آپ کس طرح آپ نے آپ کو پرپیر کرتے ہو اس ٹھٹر تی سردی میں جیمنگ ابھی آپ دیکھو گے یہاں کے جیمز میں فیسلٹیز بہت اچھی ہوئی ہے اور یہاں پہ ایسے یہ بھی ہوئے ہیں مطلب جو بھی ہمارا یہاں کا سب سے ایمپورٹن چیز ہے گراؤنڈ پاس ہونا مطلب ہمارے یہ لگلی ہم رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایس پی کالیج ہے جہاں پہ ہم ٹریننگ کرتے ہیں اس کے ساتھ سٹیڈیم بھی بہت پاس میں ہے تو ٹریننگ تو چلتا رہتا ہے صبح کنڈیشننگ ہوتی ہے شام کو ہم نیٹ سیشن کرتے ہیں بس یہی ہے کہ ہر جگہ اگر تھوڑا سا ہمارے ترف وکٹ لگ جائے تو وہ زیادہ بہتر رہتا اور ہمارے پریکٹس کرنے میں بھی بہت اچھا رہتا ہے امرو بھائی بیسک فیسلٹیز ہم یہاں پر لیک کر رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے ترپ کی بات کری پریکٹس وکٹس کی بات کری اور جو گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے وہ بلکل آنیون ہے بلکل ان کی جو سرفیس ہے وہ لیولنگ میں نہیں ہے تو کس طرح آپ ایڈمنسٹیشن کو دیکھ رہے ہو کس طرح کا کام ان کو کرنا چاہے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان کو کہ یہی مطلب ہر جگہ ایک تو مطلب جو یہاں پہ ہم نے ری فیلنگ کی ہے وہ ایونلی نہیں ہوا ہے اس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو گیا اب تھوڑا سا ایک دو سال میں یہ گراؤنڈ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا ہے نہیں تو یہ مین سینٹرز رہتا تھے ایٹیز میں سنائے میں نے یہاں پہ رانجی ٹرافی میچز بھی ہو گئے تھے تو میرا یہی ریکویسٹ ہے ان سے گراؤنڈ کی فیسلٹیز اچھی کر رہے ہیں وہ گرینری جو ہم دیکھتے تھے کشمیر سے اسو سیٹیٹری وہ کہیں کھو گئی ہے آپ دلی جاؤ کھیلنے یا باہر کہیں بھی جاؤ جہاں پہ پانی نہیں ہوتا یا جہاں پہ یہ نیچرال ویدر نہیں ہے وہاں پہ بھی ہم گرین ٹرف دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ گرینری کہیں کھو گئی ہے وہ تھوڑا سا ریکویسٹ کرتا ہوں لاش گرین آؤٹ فیلڈ ہوگا تب ہی ہمارے فیلڈز اچھے ہوں گے تب ہی ہم ٹیلنٹ اچھا نکلے گا کیونکہ گراؤنڈز یہ ہوں گے تب ہی ٹریننگ اچھا ہوگا یہ چیز انٹرلیٹڈ ہے ایک تو یہ چیز ہے دوسرا ٹرف ایکٹس ایمپورٹنٹ ہے مطلب پریکٹس کرنے کے لیے ضروری ہے یہ سب مطلب جو بھی بیسک فیسلٹیز ہے ایٹلیسٹ پلیئر کو ملے تب ہی پلیئر اوپر آئیں گے کشمیر کے ٹیلنٹ کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں بہت اوپر بہت زبردست ٹیلنٹ ہے آپ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہ ہو کے بھی ہم پانچ میں سے اچھے میں سے تین میچز جیت جاتے ہیں اب آپ دیکھو جب باہر جیسا انفرسٹرکچر ہمیں ملے گا تو ہمارے لڑکے کہاں ہوں گے سعید مشتہ کے لیے ٹرافی کے لیے اب ٹرائلز چل رہے ہیں اور اب ڈیٹس وغیرہ بھی آگئی ہیں ہماری ٹیم کس ٹیم کے ساتھ کھیلے گی پہلا میچ ہمارا دس جنوری کو کرناٹکا کے خلاف ہے تو اپنی ٹیم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پوزیٹیو ہے پہلے ہی تو وہ کانڈیشنز ہمیں سیوٹ کرتی ہیں جب پچھلی بار ہم گئے تھے ٹوٹرن سکسٹین میں بھی ہم بینگلور گئے تھے وہاں پہ وہ نبلی کانڈیشنز ہیں جو ہمارے میڈیم پیسز رہتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے اور دوسری چیز ہے ٹرو وکیٹس ملیں گی ایسا نہیں ہوگا اور وہ سٹیکی وکیٹس نہیں ہوں گا جو ابھی نورت میں ہوتے ہیں کیونکہ ابھی ونٹر چل رہا ہے یہاں پہ وکیٹس سوکتے نہیں ہیں وہاں پہ صبح والا سیشن آتا نہیں ہے بال لیکن بینگلور میں آپ دیکھیں گے تھرو دلائن ہٹس لگیں گی ہمارے پاس بھی پلیئرز ہیں پاوریٹرز ہیں تو انشاءاللہ اچھا میچ لگے گا اور کانفیڈن سے جانا ہے پورا دم سے کھیلنا ہے باقی اوپر والے تک ہم کوشش کرنی ہے پورا ہم کسی ٹیم کو رہا سکتے ہیں پوری آڈیا نے اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے ہمارے جو یوتھ ہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہو آپ ہماری اپنی یوتھ کو بس سنسیرلی پسینہ بہا ہے ہم پورا جور لگائے گراؤنڈ میں انشاءاللہ دن بدلتے دیر نہیں لگتی بس سنسیرلی گیم کے ساتھ بھی سنسیر رہے اپنے ساتھ بھی سنسیر رہے اپنے آپ کو پورا جب بھی کھیلے پورا دم سے کھیلے پورا سنسیرلی ایفرٹ دے اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آگے آپ نے فیوچر کے لیے آپ نے کون سا پلان سٹ کیا ہے ابھی تو کچھ نہیں ابھی تو کھیلی رہے ہیں انشاءاللہ تو باقی دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے بٹ ابھی فیلحال مطلب جیسے ٹچ چل رہے ہیں ابھی کھیل رہے ہیں جمہ کشمیر میں آئیسے کون سے کھیلی رہے ہیں جس نے عمر عالم کو خاصا امپرس کیا میرے ساتھ آدل کھیل ہوگا ہے آدل ریشی کھیل ہوگا ہے وہ میرے ساتھ مطلب بچپن سے ہم ساتھ میں کھیلے ہوئے ساتھ میں بڑے ہوئے تو وہ ایک زبردست پلیئر ہے اور ابھی اپکمنگ پلیئر ایک ہے ساحل شفی کا نام مطلب بیٹسمن ہے وہ بہت پوزیٹیو پلیئر ہے اس کا میں بہت بڑا فین ہوں مطلب اس کی بیٹنگ ہے ٹی ٹوانٹی ون ڈے اور فائو ڈے گیم آپ ان تینوں فارمیٹو کو کس طرح دیکھتے ہو ٹیسٹ کرکٹ بیسٹ کرکٹ ہے ریل کرکٹ ہے ٹیسٹ کرکٹ فٹنس ایک انسان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے تو فٹنس کو لے کر ہم آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ کتنا ٹائم جم میں گزارنا چاہے اپنے آپ کو فیٹ رکھنے کے لیے آج کل جیسے کرکٹ ہے جتنا ٹول ہے باڈی میں جیمنگ بہت امپورٹن ہے سٹینگنگ بہت امپورٹن ہے تو یہ چیز گزارنا ہے ٹائم آدھے گھنٹے سے ڈیڑھ گھنٹہ آپ دے سکتے ہیں جم میں کوئی یہ نہیں ہے اس کے لیے باقی گراؤنڈ ٹریننگ بھی امپورٹنٹ ہے اور بولرز کے لیے جتنا بھی بول ڈالے وہ اچھا ہے ان کے لیے کیونکہ بولنگ مسلز ہوتی ہیں وہ بولنگ سے ہی ڈیولپ ہوتی ہیں جم میں آپ کتنا بھی کرو لیکن گراؤنڈ ٹریننگ اور مطلب گراؤنڈ میں اور سکل پہ بھی کام کرنا پڑے گا ٹائلز میں اگر آپ سیلیکٹ نہیں ہوئے تو ونٹر میں آپ کے کیا پلانز ہیں ہم پونے جاتے ہیں کھیلنے اور دلیلی کھیلتا ہوں میں مطلب ایک دو کلپس کے ساتھ میرا یہ رہتا ہے تین مہینے کا کشمیر میں ایسی کونسی جگہ ہے جہاں آپ نے انجوائی کیا سب سے بیسٹ پلیس کونسے ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں آپ نے بہت اچھی کرکٹ بھی کھیلی اور جہاں آپ بلکل ریگولر جانا بھی چاہتے ہو بیسیکلی دلی میں کرکٹ کیا ہوتا ہے زیادہ کرکٹ ہوتا ہے لیکن کالٹی کرکٹ میں نے دیکھا ہے پونے ممبئی پونے بہت زبردست ٹیلنٹ رہتا ہے وہاں پہ اور بہت اچھی وکیٹس ملتی ہیں وہاں کھیلنے کو ریسنٹلی ایک نیوز آئی کال شام کو کہ محمد آمیر کو لے کر انہوں نے ریٹائرمیٹ لیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ سے تو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ کیونکہ وہ ایک ٹینٹڈ پلیئر تھی اس سے پہلے بھی اس کو ایک موقع دیا گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے لیکن جو اس سے پہلے کھلا دی تھے جیسے سلمان برتے محمد آسف یا سلیم ملک ان کو دوبارہ کرکٹ بورڈ نے پوچھا تک نہیں اگر اس کو یہ ایسا موقع ملا تو اس وقت ان کے ٹرمز ڈکٹیٹ لگ رہے ہیں تو آپ اس چیز کو کرا دیکھ رہے ہیں نہیں انفورچنیٹ ہے ہونہ نہیں چاہیے تھے اتنا سکلڈ بولر اٹھائیس کی ایج پہ ریٹائر کر رہا ہے اچھی بات نہیں ہے چلو ٹیسٹ کرکٹ تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا باقی انہوں نے اپنا ٹینئر جو بھی ان کو ملی تھی اس ٹینٹڈ اس حساب سے وہ سزا تو وہ بھی کاٹی تھی بٹ یہ ہے کہ ایک ٹاپ پلیئر ہیں ٹاپ بولر ہیں ایسے ہے کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا بٹ اب وہ مینجمنٹ کے ساتھ ان کی بن نہیں رہی ہے باقی پلیئر کو کھیلتے رہنا چاہیے میرے حساب سے ابھی اور ان کو کھیلنا چاہیے آپ کا کبھی سیلیکشن کمیٹی سے کوئی گلا رہا کہ مجھے نیشنل ٹیم میں آنا چاہیے تھا آپ کی پرفارمنٹس کو دیکھ کر نہیں دیکھو گلا تو میرے کا کسی سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو جتنا بھی دیا ہے میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کیونکہ میں نے جب شروع کیا تھا میں بہت ایوریج پلیئر تھا ایوریج پلیئر سے میں اتنا اچھا کھیل گیا مطلب انڈیا کے ٹاپ پلیئر کے ساتھ کھیل باقی دیکھو انسان تک سیلیکشن میرا نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے میں ایک مسلمان ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ انسان تک تو کچھ نہیں ہوتا یہ اوپر والے تک ہے اس نے میرے نصیب میں رکھا تھا جتنا بھی وہ میرے کو ملے گا اور کوئی نہیں روک سکتا اس میں باقی اپنی اپنی قسمت کی بات رہتی ہے باقی جتنا بھی ملا ہے شکر گزاروں میں اس چیز کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کے اور ادا کرتا ہوں بہت شکر گزاروں عزت مل رہی ہے بہت ہے میرے لئے اپنے فٹنس کو لے کر میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ آج بھی آپ کا ادھر ایس پی کالیج میں میچ ہے آپ کا تو اس کپکپاتی سردی میں آپ صبح نکلے ہو پریکٹس کے لئے بھی اور اب میچ بھی آپ کا سٹارٹ ہونے والا ہے میں بہت ایکسائیڈ نو یہ میرا ہوم گراؤنڈ ہے ایس پی کالیج میں اور اس سے پہلی بھی ایک ٹورنمنٹ جو ہوا ہے وہ ہم جیت گئے انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے جیتنے کی باقی آبیسلی میرے اپنے لوگ آئے ہوئے دیکھنے تو انشاءاللہ پورا جور لگائیں گے باقی ابھی تو چلو کمپیرٹیو لی ٹیمپریچر ٹھیک ہے ہم رات میں میچ کھیلتے ہیں کمرواری میں وہاں پہ تو مائنس میں کھیلا جاتا ہے ابھی چلو دوب بھی ہے اور آج انشاءاللہ کھیلنے کو ٹیک رہے گا کیا عمر عالم سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کی اپنی اکڑی میں ہونے چاہیے جہاں یہ یوت کو گروم کریں نہیں ہے مطلب میں اس پہ یہ ہے بس یہی ہے کہ ہم نے پچھلی بار اپنی لوکلی یہاں پہ سٹارٹ کیا ہوا تھا جب اس سے پہلے میں ایک کورپیٹ کے ساتھ کھیل رہا تھا تو ہم نے فیسلیٹیز بھی دی بٹ بیسک چیز ہے ایک اچھا سپانسر مل جاتا تو جو بھی بیسک فیسلیٹیز ہیں وہ دی ایسے سنگل ہینڈیٹلی تو پلیئر خالی نہیں کر سکتا بٹ یہ دماغ میں ہے انشاءاللہ ہو جائے گا ایک دو سال میں آپ دیکھیں گے کہ بہت اچھی اکیڈمی آ جائے گی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات کرنے کا تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عمر عالم جو ایک پرومنٹ آل راونڈر ہے جمہو کشمیر کے تو دیجئے اپنے مذہبان قاضی سیدھ شپی کو آج کے پروگرام سے رخصت انشاءاللہ اگلے ہفتے کسی اور سپورٹس پرسنلٹی سے آپ کو روبرو کرائیں گے تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ نگے بان اپنے بچوں کا مستقبل روشن کریں شمالی کشمیر میں مشہور کوچنگ اکڈمی احمد کوچنگ اکڈمی دلنا آپ کی شمولیہ ہماری ذمہ داری مائنیم اس فرمان علی ایم فرمان علی ایم فرمان علی ایم کوچنگ اکڈمی ایم کوچنگ اکڈمی ایم کوچنگ اکڈمی اپنے بچوں کا مستقبل ہمارے یہاں عالی تعلیم یافتہ اس حافظہ کے ہاتھوں سواری یہاں کا جو انفرسٹرکچر ہے لوکالیٹی ہے یہ بیسٹ ہے یہاں کے ٹیچرز جو ہے وہ بھی ویل کالیفائیڈ ہے یہاں کے کلاسونس اتنے بڑے ہیں یہاں سوشل ڈسینسنگ بھی ایزیلی ہو سکتی ہے اور فرنس کیلئے یہاں فری بکس اور فری ٹوشن مل رہا ہے اور جو بی پی آل والے ہیں ان کو پندرہ پرسنٹ یہاں چھوٹ مل رہی ہے یہاں بہت سارے سبجیکٹس اور ایکسپورٹ ٹیچر ملے ہیں ہمارے یہاں عالی سہولیات دستیار ہے جیسے ونٹی لیٹڈ کلاس روم ہیٹنگ اریزمنٹ سے لے کر ملہ کا جات علاقوں کے بچوں کے لیے ٹرنسپورٹ بھی مئسر ہے داخلہ کے لیے دیر لے کریں مزید ان نمرات پر راکھتہ کریں یا تشریف لائے احمد کوچنگ اکاڈمی دلنا بارا بارا سیون ڈبل زیرو سکس من سیون ایٹ پور ٹرنسپورٹ سیون ڈبل ایٹ ایٹ سیون ڈبل آنسپورٹ